نحمدہو و نسلی و نسلم علی رسولِهِ القریم ام آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرائم مینسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب مسلح آف آج کے سپسالار جناب جنرل قمر جعوید باجوہ صاحب ہندوستان کے معزز مہمان وزراء آج کے اس بزم کے مہاراج اور امن کے سفیر جناب سید دوبائی افاقی وزراء ارکانی پرلیمنٹ سفارتکار سرکاری افیسز اور ہندوستان اور بہت سارے ممالک سے تشریف لانے والے جتدار یاتری خواتین و حضرات سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم تاریخ کے ایک بہت عظیم شخصیت کہ اس یاداشت اور یادگار کے جگہ پہ کڑے ہیں جہاں پر انہوں نے زندگی کے اٹارہ آخری سال گزارے اور یہی پہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے میری مراد جناب بابا گرونانک دیو جی مہاراج ہیں آپ نے زندگی بر توحید کی بات کی انسانیت کی بات کی عظیم اخلاق کی بات کی خدمت خلف کی بات کی اور بقاہ باہمی کے اصول اس قوم کو بتائے آج ایک بہت بڑا تاریخ اقدام ہونے جا رہا ہے اور پرانیسٹر صاحب آپ پاکستان کی جو امن کی طرف سفر ہے اس سفر کا ایک اور سنگمیل سر ہونے جا رہا ہے میں یہاں پر اگر سر دوبائی اور ہمارے آرمی چیف کی تاریخی جپی کا ذکر نہ کروں تو مناسب نہیں ہوگا اخلاس اور محبت کی اس طرح کچھ اور جپیاں ہو جائے تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے میں یہ بھی بتاتا چلوں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے محفوظ ملک ہے اور نیا پاکستان امران خان کا پاکستان بہت ہی محفوظ ترین ملک ہے انشاءاللہ ہماری حکومت کی طرف سے ایویکیو ٹرس پاپرٹی بورڈ مطروکہ وقف املاک ایک ادارہ ہے جو کہ سکھ اور ہندو شرائنز کی خدمت اسی کی ڈیوٹی ہے اس خدمت کو پاکستانی سرکار بجا لائے گی اور انشاءاللہ اس میں روز افضوں اضافہ ہوگا اور کرتارپور کے دربار صاحب کو اس گردوارہ کو انشاءاللہ سٹیٹ آف ڈی آرٹ گردوارہ بنایا جائے گا انشاءاللہ میں میں گفتگو کتول نہیں دینا چاہتا ہمارے معزز مہمان جو اندوستان سے آئے ہیں وہ بات کریں گے صرف یہ بتاتا چلوں کہ اگلے سال نومبر میں آج سے ایک سال بعد بابا بلونا نقدیو جی مہاراج کا پانچ سو پچاسوہ جنم دن ہوگا اور پاکستانی قوم پاکستانی حکومت اور پاکستانی ریاست ایک شاندار طریقے سے اس دن کو منانے کیلئے احتمام کر رہی انشاءاللہ آپ سب کے آنے کا شکریہ کوئی آپ کی یہاں یاتریوں کا جتداروں کا مہمانوں کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو اس کیلئے ہم معذرت خواہ ہیں